موسیقی نمسکر سروکار میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں شام سندر سنسد کا شیط کالن سطر اس بار کئی معینوں میں خاص رہا ایک اور جہاں راجہ سبہ میں کئی مدوں کو لے کر اورود رہا تو وہیں کچھ ریکارڈ بھی بنے اس سطر میں لوگ سبہ نے 91.58 فیسدی اور راجہ سبہ نے 56.29 فیسدی کام کاج کیا اگر اس سطر میں پاس ہوئے بلوں کی بات کی جائے تو اس دوران لوگ سبہ نے 13 اور راجہ سبہ نے 9 بلوں کو منجوری دی کل ملا کر سنسد کے شیط کالن سطر میں 13 بل پاس ہوئے اس بار راجہ سبہ نے 2 جنوری کو شونی کال کے مدوں اور وشیش اُلے کو سفلتا پوروک نپٹا کر ریکارڈ بھی بنایا اسی دن 15 سال بعد پرشن کال میں تارنکت سوچی میں شامل سبھی سوالوں کو اٹھایا جا سکا سنسد سطر کی عوضی کے لہاج سے دیکھیں تو اس سطر میں دونوں سدنوں کی 13 بیٹھ کے ہوئیں اس لہاج سے سنسد کے کام کاج کو کم سے کم آنکڑوں کے آدھار پر سنتوش جنک مانا جا سکتا ہے لیکن کیا یہ آنکڑے اور بہتر ہو سکتے تھے کیا سنسد کچھ اور ضروری قانون بنا سکتی تھی کیا سنسد میں جنہت کے اور ماملے اٹھائے جا سکتے تھے سنسد کے شیط کالین سطر میں سانسدوں کی اپستیتی اور بھومی کا کیسی رہی آج سروکار میں اس پورے مسئلے کو سمجھنے اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہیں ان سے باتچیت ہوگی لیکن سنسد سطر میں ہوئے کام کاج پر پہلے ہماری یہ چھوٹی سی ریپورٹ دیکھتے ہیں سنسد کا شیط کالین سطر 15 دسمبر کو شروع ہوا اور پانچ جنوری کو سماپت ہو گیا اس سطر میں کل ملا کر تیہرہ بیٹھک ہوئیں راج سبھا نے تیہرہ بیٹھکوں کے دوران نو سرکاری بلوں کو پاریت کیا انیس نجی ویدھےکوں کو پیش کیا گیا دیش کی ارث ویوستہ اور دلی میں پردوشن کی اسثتی پر گمبھیر چرچہ ہوئی اس بار راج سبھا نے دو جنوری کو شنیا کال کے مددوں اور ویشیش اولیک کو سفلتا پوروک نپٹا کر ریکارڈ بنایا اسی دن پندرہ سال باد پرشنکال میں تارنکیت سوچی میں شامل سبھی سوالوں کو اٹھایا جا سکا لوگ سبھا سپیکر سمیترا مہا جن نے بھی شیت کالین ستر کو کامیاب ستر کہا لوگ سبھا میں اووروڈ کے چلتے خراب ہوئے سمیے کے بدلے سانسدوں نے آٹھ اترکت گھنٹے کام کر کے اس کی کشتی پورتی کرنے کی کوشش کی لوگ سبھا میں چودہ بل پیش کیے گئے جبکہ تہرہ بل پارت ہوئے ورطمان ستر کی تہرہ بیٹکوں میں کل 61 گھنٹے کام کاج ہوا اس ستر میں تین تلاک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے نیائے دھیشوں کے ویتن بڑھانے اور اترکت انودان کی مانگوں سمبندھی دو ویدھے اک بھی پارت ہوئے سدن میں توفان اوکھی پر علپ کالک چرچہ بھی ہوئی لوگ سبھا میں ستر کے دوران 55 سنسدیے سمیتیوں نے ریپورٹ پیش کی اس ستر میں سرکار کی پراتھمکتہ OBC آیوک کو سمویدھانک درجہ دلانے اور ٹرپل تلاک سے جڑے ویدھےکوں کو پاس کرانا تھا لیکن دونوں ہی ویدھےک اس ستر میں آکار نہیں لے سکے تو سنسد کا شیط کالین ستر کیسا رہا اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ کے ایک خاص مہمان موجود ہیں آئیے ان سے آپ کا پریچھے کراتے ہیں میری دائیں طرف سے ستنارین جیٹیا جی ہیں راجے سبھا سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے آتے ہیں ان کے ساتھ ہی کھڑے میں پردیپ ٹمٹا جو راجے سبھا سانسد ہیں اور کانگریس پارٹی سے آتے ہیں اور ان کے بعد ہیں ڈی راجہ جو سی پی آئی کے ورسٹ نیتا ہیں اور راجے سبھا سانسد ہیں وہ بھی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ڈی راجہ صاحب اور میری بھائی طرف ہیں نیویڈیتا راو جو پی آئی آئی اورگنیزیشن سے آتے ہیں جو سنسد پر لگاتار شود کا کام کرتے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ان کے علاوہ ہمارے ساتھ کئی نوجوان ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور انہی کے ساتھ کارکرم کی شروعات کرنا چاہیں گے کہ سنسد کا جو شیط کالین ستر ہوا آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جی مائک دے دیجئے ان کو اپنا نام مجھے بتا دیجئے میرا نام اتکر شپادیا ہے میرا پرشنی یہ ہے کہ کاؤنگریس دوارہ تین تلاق بل پر جو دھوارہ چتریتر لوگصبہ اور راجصبہ میں دکھا تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ وہ اس بل کے پکش میں تھے اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں پیچھے دے دیجئے مائک میرا نام جب بھی کسی بل کو ہم سدن سے پاس نہیں کرا پاتے ہیں تو وہ ایک لمبے دور تک دوبارہ پاس کرنے کے لئے انتظار کرنا ہوتا جس کا ultimate effect دیش کی جنتہ کو پڑھتا ہے اور جس نظریے سے اس بل کو لیا جا رہا ہے وہ چیزیں ان سے بہت حد تک پربھاویت ہوتی ہیں تو اس مہتو کو سمجھتے ہوئے دیش کی ہماری جو لوگتنتر میں جو دونوں استمبھ ہیں یہ کس طریقے سے اپنے اوپر صدھار کے لئے خود قدم بڑھائیں گے یہ بہت بڑا سوال اور آپ میں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے جی اپنے نام بتا دیجئے گا میرا نام پربھاکر ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہر بار یہ جو سیشن ہوتا ہے اس میں جو بزنس ہے وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا ہے and every time راج سبھا is the prime distributor of the business لوگ سبھا in comparison to راج سبھا works better but why the house of elder is not taking steps to curb out this problem اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے آپ میں سے ادھر مائک دے دیجئے please اپنا نام بتا دیجئے میرا نام آرشی ہے اس بار forest amendment bill بھی پاس ہوا تھا اور اس میں non forest area کو ہی deregulate کیا گیا اور forest area کو regulate ابھی بھی regulated ہے تو اس کے بارے میں کیونکہ پھر اس کا جو effect ہے bill کا وہ farmer تک پہنچ پائے گا یا نہیں جی تو ہم آپ کے پاس پھر لوٹیں گے لیکن ستینہ رانڈ جی آپ کے ساتھ چرچہ شروع کرنا چاہیں گے آپ نے کئی طرح کی چندہیں دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ لوگ سنسد کے ستر کو بہت گمبیرتہ سے دیکھتے ہیں امیدیں رکھتے ہیں دو بڑے bill کی اگر بات کریں جو ڈرپل طلاق کی بات کی اور o b c commission کو جو constitutional status دینے کی بات ہی وہ سرکار کی پراتھ ملتہ پر بھی تھا دونوں بل جو ہے وہ پاس نہیں ہو پائیں اب جی صاحب جانتے ہیں کہ راجصبہ میں آج کا جو ستہ پکش ہے اس کے سدس سے کم آئیں جی اور راجنیتی میں سرکاری پکش کو روکنا پرائے ویرود پکش کا ایک بڑا مددہ رہتا ہے تو کتنا روک پاتے ہیں سرکاری پکش کو یا ایک ان کے لیے مدد بات ہوتی ہے اور جتنا وہ روک پاتے ہیں ان کی سفلتہ ہوئی ایسا سمجھا جاتا ہے تو اسی کارن سے فرانتو ایسا نہیں ہے کہ سب کے بارے میں ایسا ہوا ہو راجنیتی اور باقی کی باتیں ہوتی ہیں جس میں لگتا ہے کہ راجنیتی ہٹلا کسی کا نہیں ہے اس بارے میں تو سنسط سرو سمت ہو کر اور اپنے ویدھے اور باقی سرگاری کام کام کار کنش پاتی کرنے کا کام کرتی ہے تو یہ لوگ تنتر میں ہوتا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ میں سن 2014 سے راج سبھا میں آ گیا ہوں اس سے پہلے سات بار لوگ سبھا میں رہا ہوں میں جانتا ہوتا ہے اس لئے اس لئے مادیم سمجھا جاتا اس لئے بھی ایسا ہوتا ہے یہ کوئی صحبہ یک نہیں ہے اور لوگ تنتر کی یہ خوبی بھی ہے جی میں آؤں گا آپ پاس پردیپ ٹمٹا جی آپ کانگریس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہاں جو ہمارے نوجوان ساتھیوں نے سوال پوچھا ٹرپل طلاق اور او بی سی کمیشن کو کانسٹیوشنل سٹیٹس دینے والا جو بل تھا دونوں ہی ایک طرح ساماج شیطر کے بل کہی جا سکتے ہیں اور ایمپاورمنٹ آم لوگوں کو ایمپاور کرنے کا یا جو ویکر سیکشن ہیں سوسائٹی کے ان کو ایمپاور کرنے سے جڑے ہوئے بل ہیں لیکن آروپ یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے راجہ سبھا میں سمیں خراب کیا اور یہ دو مہتپون بل نہیں پاس ہو پائے دیکھیں لوگ سبھا راجہ سبھا کے کمپوزیشن کے بارے میں آپ جانتے لوگ سبھا ڈیریکٹ لوگوں کے دوارہ چنی پرٹی دنے کے دوارہ آتی اور راجہ سبھا دیس کے مانس کو بیقی کرتی ہے کیونکہ راجہ سبھا سٹیٹ کا اس مانا جاتا ہے اور اس لئے سٹیٹ میں جو ہمارے لوگوں کا چنی بیدان سبھا ہے وہ اس طرح کے راجیوں کے مانس کو بیقی کرتی اور وہی لوگ راجہ سبھا مات ہیں اور یہ دونوں چیک ان بیلنس کے حساب سے رکھے گئے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ سبھا کا کمپوزشن توڑا دوسرا ہے ستہ پکش لوگوں کو کچھ اکھرتا ہوگا لیکن بنیادی روپ سے ان دونوں صدی کی یہ بومی کا ہے کہ اگر کہیں سے چوک ہو جاتی دوسرا اس کی سکروٹنی کرے دونوں بیل جو جنیڈوٹ ہیں یا لوگ سبھا میں ہوتے ہیں یا راجہ سبھا میں ہوتے اور اس لیے ایک دوسرے کے اندر کہیں پچھو گی تو دوسرا صدی اس کو بات کرتا ہے سوال ہے کہ کیا سرکار کی منصہ تھی پہلے تو دیکھیں ہمیشہ کی ایک پرمپرہ رہی ہے یہ جو ونٹر سیشن ہے ہمارا سید کالین سیشن لگ بھگ پندر سے بیس نومبر میں سٹارٹ ہو جائے لگ ایک منہ بیس اکیس دسمبر کو پورا ہوتا ہے سرکار کی منصہ پوری طرح جو سروکار ہیں ایک سطر سے دوسرے سطر کے بیچ پہ بہت سے پبلک کنسنس ہوتے ہیں جو لوگ چاہتے کہ آنی والی سطر میں سن ست میں ان پر ڈسکرسن ہوگا مجھے لگتا نہیں کھنے کارون سے ایسی دیس میں کوئی امرجنسی نہیں تھی صرف ایک دو راجیو میں چناؤ ہو رہے تھے آپ نے صرف ان چناؤ کے بہت جو جن مددے تھے جو دیس کے سن ست میں اٹھنے چاہیے تھے اس کو پیچھے کر دیا اور ستر سن ست 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 اکثر بات ہو رہی ہے نوجوان ساتھی نے کہا بھی ہے سوال ہے کیا سرکار تین طلاق کے بارے میں سرکار کی منصہ تھی کیونکہ دیکھیں تین طلاق میں جو بھی کہا جا رہا ہے تین طلاق آج اس دیس میں پوری طرح سا آسف ویدانی ہو چکتا ان کونس وائیڈ ہے کیونکہ اس میں دیس کی سب سب سے بڑی نیالہ ہے اس کا ججمنٹ آ چکا ہے اس جب تک سپریم کورٹ کا جو کوئی بھی ججمنٹ آتا دیس کا کانون ہے جب تک پارلیمنٹ اس کو بدل نہ دے سوال تھا جن مسلم محلاؤں کو کہہ رہے کہ ہم امپور کر رہے ہیں تین طلاق اب اس دیس میں وائیڈ ہے اس کا کوئی کانونی استط نہیں سوال دوسرا تھا جس کو لے کر کے اور کانگریس پارٹی نے بار بار کہا تھا کہ ہم تین طلاق بل کے خلاف نہیں ہے لیکن تین طلاق بل میں جو آپ بل لائے ہیں اس پہ بہت سے ایشو ہے جو مسلم محلاؤں کے اور بسنس کے محلاؤں کے خلاف ہے آپ تین طلاق کی بات کریں وہ تو ایسی وائٹ ہو چکا تو اس پہ کوئی پرسن نہیں پرسن ہے ایک سیویل کانٹریکٹ ہے مسلم لوگ میں ایک کانٹریکٹ کہا جا سیویل کانٹریکٹ اور سیویل ایکٹ ہے آپ سیویل ایکٹ کو کچھ مدد تھے سوال یہی تو ہم نے کہا سرکار لائے اور راج سبا نے سرکار جاتی دو دن سرکار کے پاس تھے جب سدن نے ٹریپل طلاق کے بل میں پرتیپکش کے موسنز کو ایمنیڈ کو پاس کر لیا تھا تو اس پر پیلے ٹکوبر ہونا چاہیئے تھا اور دو دن تا لگا تھا سرکار اس پر سدن میں نہیں لائے اس کا مطلب ہے کہ سرکار کا ارادہ نہیں تھا ٹریپل طلاق کے بل کو پاس کرو وہ اس کے مادیم سے دیس میں پولرائیزیشن کروانا چاہتے تھے آنے والے کچھ راجیوں میں کتھ چناؤ کے مادیم سے کہ ہم یا کانگریز پارٹی یا کسی بھی پارٹی پرتی پاکشے کو کٹ گھڑے میں کھا یہ بہت خطرناک پروورتی ہے کہ آپ بل کو لائے پارلیمنٹ کا کام ہی ہے لوگ سبھا راجی سبھا کا کانون ہے کہ کوئی بھی بل پارلیمنٹ میں آتا اس کی سکروٹنی کرنا اس کی میریٹ کے آدھار اس کی گون اور کو اگر سرکار منصہ ہوتی تو بجٹ ستر چرچہ ہو پاتی ہے آپ جان رہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن پہلے ڈی راجی سبھا سے بات کریں گے جو یہ ایلیگیشن اپوزیشن کے اوپر ایک لگ رہا ہے خاص طور پر ٹرپل طلاق کو لے آپ نے سنا ہوگا نوجوان ساتھی نے ہمارے پوچھا ہے کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ٹرپل طلاق بل کو پاس کیا جا سکتا تھا راجی سبھا میں انگلیش میں بولوں گا پرسلی دیس ونٹر سیشن واس ون اپ شورٹ سیشن سیشن پارلیمنٹ آب دی پارلیمنٹ ان فاکت آئی بلانگ کنیمائی کنیمس پتیم کنیم نبيńst دی دی در دی کنیمم دی دی کنیمم دی 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 پارلیمنٹ دی ویشن دی 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 ہم قبیت میں کاری ہوسکتے ہیں اور اگر میں یہ اسے قبلیتے ہیں کہ ہوتے ہیں وہ اس کا سن کو دیکھنے یہ کئی فرور ہے کمیتر ہوجودی دیکھنے نہ دیکھینیں یہ رہی سکمیت رہی سکمیتی نہیں ہے اوالا سکر ایسی سکمیتا ہے یہ رہ نہیں ہے زیادہ نکلی ایک دیویٰ اسے سنید جیسی طرح یہ طرح راجی سبھا لکھ سبھا کیلئے ہیں، ہی سبھا کیا جاتتا ہے، لوگ سبھا کیا رجا سبھا کیا، ہاتھ جاتتا ہے، رجا سبھا ہیں، لکھ سبھا کیا لکھ سبھا است، الرجا سبھا، رجا سبھا شما کا اس است کل سوال، اس کے لئے رجاء سبھا کا اخری حیرت، تربل طلاق، پر اس میں لئے در مغام کا بسبب کرنے مجھأتا ہے لیواتی مجھے ہیں اور یہ امید شامل ہے کیلسی طرح جلسی طرح یہ ایسا ہے اس کیلسی طرف سالتے ہیں اور ہماری زیادہ یہ قلوبی مجھے کوئی چیزیست لئے کمیerte checkکل تاگرد کی شیطیق کیے آپ در مغام کی چیزی طرح it is not Lok Sabha, Rajya Sabha alone when we meet we work there are committees they are called department related parliamentary standing committees and Rajya Sabha has its own mechanism of having select committees so in order to have proper legislative scrutiny whenever bills are introduced they are referred to standing committees But in this case, this Muslim women protection rights, the rights protection bill, that is triple talag, popularly called triple talag bill. It was introduced in Lok Sabay, it was passed also, but it was not referred to standing committee. It was not referred to standing committee. There are some real concerns, whether civil matters can be brought under criminal law, is it proper, what will be the impact or implication. So when it came to Raj Sabah, we suggested this bill can be referred to select committee, so that we will have proper scrutiny. We will make a better law. I am not opposed to the legislation per se, and even Congress Party is not opposed to legislation per se. That's what I understood, because I am a member of the Raj Sabah, I could see. So what we are saying, we are not opposed to the legislation per se, but that legislation should be proper one. For that, we need to go for more closer scrutiny. You are referring to select committee. This is what we said. It is not to sabotage the bill. No, that wrong understanding should go. We are for bill per se, but that bill should be proper one. D.Raja Sabah, you are saying that standing committees' provision is a part of the parliamentary system, a part of the parliamentary system, a part of the important part of the bill, and the select committee is a part of the bill. You are saying that the committee is a part of the parliamentary system. You are saying that the party has been made. You are saying that the committee is a part of the party. ہی ہے ہر ویدھے ایک سٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا ہے سیلیکٹ کمیٹی میں جائے گا ایسا بھی نہیں ہے جا سکتا ہے اب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا اور اس فیصلے میں سرکار کا نیتک دائت وہ ہوتا ہے کہ اس کو فالوپ کرنے کی درشتی سے جیسا لوگ سوا نے اس کو کیا ہے ویسا ڈسکریشن کے بات کیونکہ آخر وہ بات تو سنسد میں آ نہیں تھی اور آئی بھی تو اس میں پوری چرچہ کرنے کے لیے بجائے سیلیکٹ کمیٹی میں جائے وہ ٹھیک بات ہو سکتی ہے پر اندو پوری سنسد ہی اس پر ویچار کر کے اس کو پارت کرنے کا کام کر سکتی تھی اور اس کے لیے سمیہ بھی نرداریت کرنے کا کام چار گھنٹے کا ہو گیا تھا چار گھنٹے سے بھی زیادہ بھی چرچہ ہو سکتی تھی اور یہ پوری سنسد اس پر چرچہ کرتی تو ایسا ایک مہتپونڈ بیل جو سمپریم کورٹ نے اپنی منشا وقت کی تھی اس کی تائید کرنے میں اس کا سمردن کرنے میں جیسا لوگ سبہ نے کیا تھا ہم بھی کر سکتے تھے نہیں کیا یہ پرشتیاں رہی ہوگی جی دی راجہ سب بریف لی the purpose of having the committee system is to scrutinize the legislations closely even the chairman of rajah sabah current chairman he completed full term in the winter session mr vankai naidu he is vice president of india chairman of rajah sabah he himself admitted when he was giving a lecture in an event organized by prs he said he openly said parliament committees are mini parliaments and they have a purpose and when they are treated as mini parliaments we should use these mini parliaments the legislation should go through these parliament committees why i am telling you i agree with him in the house rajah sabah log sabah we can discuss but when it goes through committees then committees can invite people the other stakeholders to get their opinion seek their views based on those the committee can make recommendations observations whatever may be then the parliament government can consider and parliament can consider that is the purpose of this committee this piece of this committee business advisory committee parliaments and rajah sabah kirgh sabah 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 bay in a Russian servant the parliament of rajah sabah 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 baat سیلیکٹ ایموشنز کو ایڈمیٹ کرتا ہوں تو جو خود چیئرمین صاحب کی راج سبا کی چیئرمین صاحب کی خود منصہ تھی اور موشن وہاں پر ایڈمیٹ بھی ہو چکا تھا تو سرکار کو ہاؤس کی رائی یعنی ایلٹیمیٹلی ہاؤس کیسے کار کرے گا ہاؤس کی سہمتی سے تو ہوگا ہے میرے خیال سے آپ تینوں ہی لوگوں کے پکش آ چکے ہیں آپ اپنی بات کہہ چکے ہیں نیویدیتا راو پیارے سے ہمارے ساتھ ہیں نیویدیتا اگر شیط کالین ستر کو ہم دیکھا آپ نے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو سنا آپ کس طرح سے آقلن کرتے ہیں کہ یہ سیٹسفیکٹری تھا اگر آپ آقنوں کو دیکھیں کہ تیرے دن کی بیٹھک میں اگر تیرہ بل پاس ہو رہے ہیں اور اس میں شورٹ ڈیوریشن ڈسکشن بھی ہو رہے ہیں اور کئی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کتنی سیٹسفائید ہے اس سیشن سے جی جیسے آپ نے کہا پرودکٹیویٹی پرسنٹیجز کچھ 78% لوگ سبا کے لیے رہی ہیں اور 54% راج سبا کے لیے رہی ہیں but exactly اس میں بزنس کیسا اور کس طرح کا کنڈاکٹ ہوا that will give the real picture کہ سیشن کیسے فنکشن ہوا اس میں اگر آپ دیکھیں کہ nature of business ایک legislative مانا جا ستا ہے اور ایک non-legislative business مانا جاتا ہے اس بار یہ ایسا نوٹ ہوا ہے that both houses میں legislative business سب سے زیادہ رہا ہے typically یہ دیکھا گیا ہے کہ راج سبا میں non-legislative debates of public importance زیادہ رہی ہیں پس اس سال اس سیشن میں ایسا ہوا ہے کہ legislative discussions have exceeded non-legislative discussions اب اس کا یہ بھی آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ non-legislative discussions in a way اس بار یہ سیشن میں کافی کم رہے ہیں in fact 16th لوگ سبا کو آپ پورا دیکھیں 2014 سے تو non-legislative discussion سب سے least number رہا ہے سیشن میں جہاں راج سبا میں دو discussions ہوئی تھی ایک air quality پہ ہوئی تھی جو دلی شہر میں اور دوسرا state of economy جو بہت ریسنٹلی ہوا ہے اور لوگ سبا میں ایک discussion ہوا ہے which is on the national calamity اوکھی so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ non-legislative business in that sense کافی کم ہے اس باری سیشن میں آپ دیکھیں تو legislative business زیادہ ہونے کا یہ کاران ہے کہ کافی bills to introduce ہو رہے ہیں وہ پاس بھی ہو رہے ہیں سیم سیشن میں اگر آپ compare کریں 14th اور 15th لوگ سبا کو جو بلز سیم سیشن میں انٹریوز ہو رہے ہیں سیم سیشن میں پاس بھی ہو رہے ہیں at least by one house has been higher اس باری جیسے پندرہ بل انٹریوز ہوئے تھے اس میں سے چھے at least ون ہاؤس میں پاس ہو چکے ہیں تو جو کمیٹی پوائنٹ ہے اس میں آ جاتا ہے کہ کتنے رفر ہو رہے ہیں کمیٹیز کو in the process جی آ سو only about 28% of the bills ابھی تک 16th لوگ سبا میں رفر ہوئے ہیں کمیٹیز کو اور اس سیشن میں اگر ہم دیکھیں تو صرف نیشنل میڈکل کمیشن بل گیا ہے کمیٹی کو اور ہم سب نے ٹرپل تلاک کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ بات اٹھی اس کو بھیجنے کے لیے فرانتھو یہ ہو نہیں پایا اس پاری سیشن میں تو جی ہاں کمیٹی ریفرنس definitely has been low in comparison to جو پچھلے لوگ سباد رہے جو ستنہ رانجی آپ کے لیے کچھ مشکل سوال ہو سکتے ہیں ایک تو سوال یہ ہے کہ جو قانون بنانے کا کام ہے سنسد کا وہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ راست نرمان میں سنسد کی اہم بھومی کا ہے یا یہ کہیے کہ سب سے بڑی بھومی کا سنسد کی ہوتی ہے اور اس میں جو جنہیت کے مددے ہیں الگ الگ سٹیٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں الگ الگ سمودائیوں کے ایشوز ہو سکتے ہیں ویکر سیکشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی چرچائیں دو راجے سب ہمیں اور ایک لوگ سب ہمیں اس بار ہوئی دیکھئے تینتیس گھنٹے ایسے ویشیوں پر ہمارے یعوذان کے کاران سے چلے گئے اور تینتیس گھنٹوں کے وہ جو ویشی تھے وہ سرکار کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے کاموں کو آگے نہ بڑھنے کے اور ان کاموں کو آگے نہ لے جانے دینے کے درشتی سے بھی ایک یعوذان کے روپ میں تھے کس نے روکا تھا ان تینتیس گھنٹوں میں وہ سارے ویشی آ سکتے تھے اور جیسا میں نے کہا کہ ہم نے دلی میں کوہرہ اور فاک کا ویشی لے کر کے کہا آرتھک ویشیوں پر چرچہ کرنے کا ویشی کیا کارلنگ اٹینشن بھی آ سکتا تھا یعوذان ہم تینتیس گھنٹوں میں کام کرتے ہوتے کیونکہ چونتیس گھنٹے جیسا کہے گیا ہے تو چونتیس گھنٹوں کی بربادی یعنی موٹے ترسپت تین چوتھا ہمارا چلا گیا ہے تو اس کے لئے کون جمعیدار ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ جمعیدار ہے یہ تو بوری سمیق طرف سے جمعیداری ہے اور جو وشے تھے اس کے بارے میں یہی ہے کہ سرکار کو کسی طرح سے آروپیت کرنے کے کاموں میں اور سرکار کو پوری طرح سے نہ سننے کے کاموں میں سنوی دیکھیں ہم کسی نسکر پر پہنچ پاتے تو موٹے طور پر شیشن کا سمیہ جتنا رہا ہے جو پریشتی تھیں اس کے کارن سے اس پرکار کا ہو گیا اس وشے پہ کافی بحیس ہو چکی ہے کہ شید کالین ستر چھوٹا تھا اور کیوں تھا اس پر بھی بحیس ہو پردیپ ٹمٹا جی چیئرمن راجے سبھا نے ایک بہت ایمپورٹنٹ بات کہی انہوں نے یہ کہا کہ سنسد راجنیتی کا اہم حصہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن سنسد میں جس طرح کی راجنیتی ہوگی اور سڑکوں پہ جو راجنیتک مددے ہوں گے گراؤنڈ پہ راجنیتک خراب ہوئے جن میں جنہیت کے دوسرے مددے اٹھائے جا سکتے تھے الگ الگ سمدائیوں کے لیے الگ سامجک شیطر ہو آرتھ شیطر ہو کئی مہتپون کام اور ہو سکتے تھے پھلکہ صحیح اچھت سوال ہے لیکن دیس کی سنسد دیس کی دھڑکن ہے پورے دیس میں جو مددے اٹھے ہیں جو سڑکوں میں مددے اٹھے ہیں جو کسان آندولن ہو رہے ہیں جو مزدور آندولن ہو رہے ہیں دلیت آندول کرمیچاریوں کے آندول ہو رہے ہیں منویٹی کے آندول جو لوگ چاہتے ہیں ایک مددے سنسد میں اٹھے ہیں آخر کیوں سوال پرس نہیں کہ 33 34 گھنٹے اگر برواد ہوئے کیوں ہوئے پردیم جی ماف کیجئے کہ میں ٹوکتا نہیں کسی کو لیکن آپ کو ٹوک رہا ہوں اس لئے ٹوک رہا ہوں کہ ان میں آپ نے جو مددے گنوائے ان مددوں پیسے کون سا ایسا مددہ تھا جس کو لے کے گتیرود ہوا میں اسی پہ آ رہا ہوں گتیرود کا کارڑ کیا تھا یہ دیس سرکار کہتی بھی سب کا ساتھ سب کا بکاس ہماری دیس میں لوگتند کا ڈسکورس ہونا چاہیے جو ایشو ہے جو ایشو ہے اس پر دیس میں بیجار منتر کر کے وہ ریفلیکٹ ہونے چاہیے لیکن جب دیس کے خود پردہان منتری نہیں گزرات چناؤں میں ان کرن پردہان جیتنے کے لئے دیس کے ایک پور پردان منتری پر دیس کے پور پر پتی پر جو سدن کے چیئرمین بھی رہے راجی سب آگے دیس کی ایک آرمی آف سٹاب چیف سٹاب پر ایک بیٹھ ایک آروپ لگا دیا گزرات کے چناؤں میں لیکن تمتا جی اس کے لئے چار دن سن سن ہم نے یہی تو کہ ان مددوں پر دیس کے پردان منتری کو دیس کی سدن میں آکر کہ ان کے پاس کوئی ایسے پتی ہے کہ چیف نے کوئی ایسی بات تھی تو دیس کی سدن وہ اس کو بات کریں اور اگر وہ دوسری ہیں تو ان کے خلاف کار بھائی ہو لیکن اگر یہ غلط ہے تو یہ بہت ہی گمبر معاملہ ہے میں آنگا ستن عران جی آپ کے پاس آنگا دی راجہ ستن میں آخر کے بات کرنی چاہیے تھی تیم دن تک چلا اسی بھی سے کو لے کچھ میں آؤں گا ڈی راجہ صاحب جیسا ٹمٹا صاحب نے کہا کہ مزدوروں کے مددے ہیں مہلاؤں کے مددے ہیں دلیتوں کے ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن جب سنسد میں ڈیڈ لک ہوا سمیں خراب ہوا تو ان میں سے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جو وپکش اس وقت اٹھانا چاہ رہا تھا اور سرکار منہ کر رہی تھے کیا ایک ایلیکشن میں ایلیکشن کے دوران دیے گئے ایک سٹیٹمنٹ کو لے کر سنسد کے چار دن خراب کرنا جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے فائنیلی that issue was sorted out in a simple way the leader of the opposition leader of the house both of them the current prime minister former prime minister no question of undermining their prestige or questioning their integrity or that was sorted out it could have been sorted out much earlier also the current chairman of Rajasabha keeps telling us in the house political parties outside also what he says opposition should have its say government should have its way if opposition doesn't is not allowed to have its say then government cannot have its way that is how but issues also matter what I am telling this issue as far as I am concerned I told in an all party meeting if there was something serious prime minister could have just called the former prime minister and asked him straight away what exactly happened why should have happened things could have been settled so it all depends upon the approach the individual's approach the political party's approach but parliament will have to function and there is no second view on that parliament is parliament it represents the will of the people it is supreme in our democracy parliament will have to function but to function it is not the responsibility of opposition alone and government has equal responsibility in fact government has the primary responsibility to see that parliament functions there government should be more accommodative to the issues raised by opposition concerns expressed by the opposition that is how I look at the problem for instance that young woman was asking about forest yes we discussed we discussed that was in particular reference to bamboo bamboo and I also participated in that debate because the forest rights act was passed by parliament which allowed bamboos as many forest produce so that the forest dwellers that was important we all participated in the debate in the same way work cyclone issue was raised and several matters of public importance were raised we had very fruitful discussion on pollution particularly the air pollution in Delhi we had a very good debate on the state of economy the challenges that we faced today all these things raised روٹ کی جارہی ہے کہ سرکار کا بزنس زیادہ پشکیا جارہا ہے اور جو باقی ایشیوز ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں وہ صرف زیرو آور میں ہی اٹھائے جارہے ہیں ٹپکلی آپ دیکھیں تو یہ صرف اس باری کا ٹرینڈ ہے کیونکہ لوگ سباہ میں ہمیشہ سے ہی لیجسلیٹف بزنس زیادہ رہا ہے نون لیجسلیٹف بزنس سے کمپیر کریں پر راج سباہ میں اس باری یہ تھوڑا ہمیں ٹرینڈ شفٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے چار سالوں میں کہ there is more time being given to legislative business now so یہ ایک شفٹ definitely آپ کہہ رہے ہیں کہ winter session میں شاید سمیں کم تھا یہ بھی سمیں کم تھے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتے ہیں دیکھئے دی ہے اس میں نے کہا کہ 34 گھنٹے سرکاری کام کے لیے ملے کتنے تو ایک چوتھائی سمائے ملا سرکاری کام کو ان تین چوتھائی سمائے میں ہم پبلک ایمپارٹنس کے سارے ویشیوں کو ڈسکس کر سکتے تھے جو سب کا کنسرن تھا کنطو راجنیتی کے اپنے ویو چکر کے اندر ان کو یہ لگتا تھا کہ ان issues پر چرچہ نہیں کرنا چاہیے حلہ کرنا چاہیے اور اس لئے حلے کے کارن سے جو سنسد ہوتی ہے چرچہ کرنی ہم کہہ رہے ہیں کہ دیش کی دھڑکن اور صحیح باتوں کو یہاں نہ تو یہ دیش کی دھڑکن ہے تو یہاں راجسابہ کی بھی دھڑکن تو ہونا چاہیے نا راجسابہ کی دھڑکن بند کر کے دیش کی دھڑکن کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے اور اس لئے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے چوتیس گھنٹے جو تھے ایسے ہی ان پر چرچہ کر کے اس پر سے کچھ نشکرش نکال کے ہو سکتا ہے راجنیتک آدھار پر اس کو publicity کا ایک جڑیہ بھی بنایا جا سکتا ہوگا اور ہوتا رہتا ہے پرند کرنی ملا کر کے چوتیس گھنٹے کم تو نہیں ہوتے اور ان چوتیس گھنٹوں میں public issues کو اٹھانے کے لئے پریاب سمجھ تھا اور ہم نے business advisory میں ان ساری مشہوں پر کون کون سے مشہ لینا چاہیے وہ چرچہ بھی کیا تھا اندر بات کرنے کے بعد بہارک کا جو گھنیت ہوتا تھا اور اپنی ساری جوجنائیں ہوتی تھے اس کو ساکار کرنے کے لئے ہم نے سنسط کا اپیوگ کیا تو ان ساری باتوں کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سنسط کا بہتر اپیوگ کر سکتے تھے سرکار نے آگرہ پوروک اور سب کے سمردن سے اپنا کام نکالا جو کہ بہت ضروری تھا کہ تو پھر بھی رہ گیا اس لئے میرا کہہ سب کے سایوگ کے بینا سنسط چلتی نہیں ہے اور اس لئے ہم نے زیادہ ہماری چنتاؤں کو بیٹھ کرنے کے لئے بجائے کہ ہم سنسط کے سمائے کو جایا کریں ویوہدان کریں اس میں چرچہ کر کے اس میں سے نشکرش نکالنے کا کام کریں گے تو سنسط کی سارتکتہ اور لوگوں کی اپکشاہیں پوری کر سکتے ہیں پردیپ ٹمٹا جی جب ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کر رہے تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ راج سبحہ کو ہاؤس آف ایلڈرز کہا جاتا ہے جہاں پر سیدھے چنے ہوئے پرتینی دھی نہیں آتے ہیں سٹیٹس سے آتے ہیں سٹیٹ اسیمبلیز سے چن کر آتے ہیں راج سبحہ میں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ زیادہ سیمیت بحث ہوتی ہے زیادہ سمیں مددوں کو دیا جاتا ہے لیکن اس بار یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سبحہ میں زیادہ کام ہو رہا ہے راج سبحہ میں کام کے گھنٹے کم ہوتے جا رہے ہیں اور سرکاری کام کا چھوڑ دیجئے اگر آپ پرائیوٹ میمبرز بل کی اگر آپ بات کریں تو کئی مہتپون بل جو پیش ہوئے راج سبحہ میں اس میں آدی واسی ماں کے کوپوشن کی بات ہو یا بچوں کے کوپوشن کی بات ہو یا پھر ایسیڈ اٹیکس کے جو وکٹیمز ہیں ان کی بات ہو ان کے ریہیبلیٹیشن کی بات ہو اس کا مطلب راج سبحہ سانسد کافی مہتپون کام کر رہے ہیں گمبیرتہ سے کام کر رہے ہیں لیکن ان سب چیزوں پر چرچہ نہیں ہو پا رہی ہے اور جو باتیں سڑکوں پہ ہونی چاہیئے گلیوں میں ہونی چاہیئے گاووں میں ہونی چاہیئے مورچے نکالنے کا کام وہ سانسد میں ہوتا ہے اور سمیں ویارت ہوتا ہے دیکھیں ایک تو مجھے آپ کے سدسو تھوڑا اعتراج ہوگا ہے جی کہ ڈیموکریسی میں لوگ اپنے گصے کو الگ الگ مادیموں سے ویکت کرتے ہیں لوگ سبحہ راج سبحہ کے اندر جو سانسد ہے وہ لوگوں کی پرتندی ہے وہ بیدھان منانے اس پارلیمنٹ میں سدھن میں بیٹھ کر کے دیش کی آواز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس دیش میں اس دیش کے لوگوں کو بھی ادیکار ہے کہ دیش کی سڑکوں میں بھی وہ اپنی کنسنڈ کو ریفلیکٹ کریں اور ان کی امید رہتی ہے کہ وہ سروکار وہ کنسنڈ وہ چنتیں ہیں دیش کی سانسد اس پر سانسد میں بحث کریں ہمارا کہنا ہے کہ جب بیدھان آتا ہے بیدھان آکر راج سبحہ نے کہا بھی تھا چار دن بعد جو سرکار ایگریف ہی ہاؤس آف صدر راج سبحہ کے لیڈر نے اور بیفکشی نے جو کنسنڈ کیے جو چنت ہیں بیقت کرنے کے بعد اگر وہ شروع دن تو بیپکش کہہ رہا تھا کہ اس اندر میں سرکار اپنا دسکور بیقت کر کے آئے کوئی بات ہے تو اس پر چرچہ کر لیں اگر سرکار اس دن کہہ دیتی پونہ کی بھیما کروے گاؤ گھٹنا پر جب ہم نے پورے پرتیفکش نے سرکار سے چرچہ کی مانگ کی آخر ہزار لاکھوں وہاں پر لوگ ونچیز تمام کے لوگ اپنی عصیبتہ کو اکھٹا کرنے کے لئے وہاں اکھٹا ہوتے ہیں سرکار انتجام نہیں کرتی ہنسہ ہو جاتی ہے سرکار کو معلومہ تین دن پہلے وہاں ہنسہ کی ہے سرکار اس پر چرچہ سے کیوں بادیت رہی ہے سرکار میں اس مسئلے پر چرچہ ہوئی اور سارے پکشوں کو بولنے کا موقع دیا گیا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کے اور بہت سارے مسئلے ہیں لوگ تنتر پرتیفکش کے پاس کیا ہے کھڑے ہو کر تو ابھی وائز کہہ سکتے ہیں جی دی راجل صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور یہ ہم نے آپی سے سیکھا ہے کوئی ہمارا concern نہیں ہے left parties کی کو جتنا میں نے اپنے جنرلسٹک کریئر میں cover کیا ہے بہت recently ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب left parties بھی اورود میں کئی بار شامل پائے جاتے ہیں generally left parties کا stand یہ رہا parliament میں کہ ہم اپنی بات کہیں گے اپنی بات کو رکھیں گے لیکن سنسد کا سمیہ نسٹ نہیں کریں گے اپر ہاؤس کہا جاتا ہے ہاؤس آف ایلڈرز کہا جاتا ہے راجل صاحبہ میں لیکن اب لوگ صاحبہ سے زیادہ راجل صاحبہ میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈیڈلوک بنتا ہے ویپاکش ورسطہ پکش کے بیچ میں سمجھاتا ہونے میں سمیہ لگتا ہے no one should understand because there should not be any opinion should not be there opposition is equally reasonable equally responsible if government thinks parliament should work and issues of country and people should be taken up opposition is also interested to take up those issues why this deadlock that's what one should understand why this deadlock what is the root cause for the deadlock because opposition definitely will try to raise certain issues now Maharashtra there was trouble now it continues the Dalit versus others it is a serious issue and opposition wanted to rise but that day it could not be raised house was urgent next day it it was agreed to raise that issue and issue was raised and all parties at the say there was unanimous opinion and we had the issue of Jatav who is in Pakistan prison and opposition wanted to raise that issue then government said government minister would make a statement MEA came Sushma made a statement all parties expressed their views and country as a whole parliament as a whole unanimously stood with government on that issue so when we work we work and it should be taken note and appreciated but when there is deadlock one should try to understand why there is deadlock why there cannot be give and take government also should come forward to consider certain concerns of the opposition opposition also will come down to what extent that issue can be raised so parliament after all we are a multi-party democracy اس کے بعد ہمیں اس کا مہت پونٹ کرنا پڑتا ہے میک دے دیجے آگے دے دیجے my question is when it is universally agreed that to run the house is a collective responsibility of both opposition and government then and in that also government shares more responsibility then why the ruling government is so adamant for an example in triple talag bill there was a continuous issue about the compensation there was no compensation described in that bill and it was left to the judicial magistrate to decide the compensation one of the demand of opposition parties were that let's discuss on this issue but i want to ask why government is if the government is so serious about the empowerment of women why it is not going to discuss about that they take this issue اور کوئی سوال پیچھے دے دیجئے مائک جے جے آپ کے باس ہے نام اپنا بتا دیجئے میں کہہ رہا ہوں یہ جو 32 گھنٹے سنسد میں خراب ہوئے اس پہ ہم پولیوسن کے دلی میں جتنا پولیوسن ہے اس کے چکر اس کے اوپر بھی تم بات کر سکتے تھے اس پہ بات ہوئی ہے اس پہ سنسد میں بات ہوئی ہے مطبع جادہ ہی پولیوسن ہے آج جو تھا بہت جادہ ہی فوق ہو رکھتا ہے جے 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 بلکل انہوں نے ذکر بھی کیا اور اس پہ بات ہوئی ہے اور کسی کا کوئی سوال ہے آگے دے دیجئے جیسا کہ تمٹا جی نے کہا کہ کانگریس پارٹی ٹرپل طلاق کے بل کے خلاف نہیں ہے تو کیا اگر یہ جو بل ہے وہ سیگلیٹ کمیونٹی میں بھیجا جائے تو کانگریس پارٹی اس میں کیا چینجز لانا چاہیے گی جو بی جے پی نہیں لاتے جی وہ انہوں نے شاید اس کا ذکر کیا اور ٹرپل طلاق پہ تو ہم نے کافی بات کی ہے لیکن جو انہوں نے کہا کہ یہ سرکار اور وپکش دونوں کی ذمہ داری ہے اور ایک اور سوال اس میں میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ تینوں ہی لیڈرز بہت جانے پہچانے چہرے ہیں راجے صبح میں جو ہمیشہ اپستیت رہتے ہیں پریجنٹ رہتے ہیں اور انٹروین کرتے ہیں زیادہ ترمدوں پر لیکن سانسدوں کی اپستیتی بھی ایک مددہ لوگصبح ہو یا راجے صبح ہو وہ اس میں رہتا ہے اور راجے صبح میں یہ آپ زیادہ چرچہ ہونے لگے کہ سانسدوں کی اپستیتی کم ہوتی ہے ستنہرین جی پہلے ان کی باتوں کا آپ جواب دیتا ہوں جہاں تک اپستیتی کا پرشنہ ہے پچھلے تین سالوں میں میری ایک بھی انوپستی نہیں رہی ہے میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کی تینوں کی تاریف کی اس ماملے میں اور کوئی ایسا وشائی نہیں رہا ہے جس پر ہم اس میں پردیبھاگیتہ نہیں کرتے ہیں میں نے جب کہا کہ سانسد میں وشائی اٹھاتے سمیں اور ویعوذان ہوتے ہیں تو ویعوذان تو ہوتے ہی ہیں لوگتندر ہے اپنے اپنی باتوں کو کہنے کے لئے جب اونچی آواز میں کوئی بولتا ہے تو ویعوذان تو ہوئی جاتا ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو یہ چاہیے جو ہے وہ سب کے لئے لگ ہوتا ہے بہت ساری باتیں چاہیے کہ یہ درشتی سے ہو جائے تو دیش میں کچھ باتیں کبھی کچھ ایسا ویسنگت ہی ہوگی ہی نہیں ہم چاہتے کہ یہ سنگت ہو اور سب لوگ آپ کی بھاونا کے انوروپ کام کرتے ہوئے سنسد کو لوگوں کی اپکشا کے انوروپ اس گریمہ کو پردان کرنے کا کام کریں اور یہ ہونا چاہیے پرنتو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے وقت سرکار ہونے کے ناتے سے کانگریس لوگصبہ میں بہومت تھا اور راتصبہ میں بہومت تھا اب چونکہ سرکار میں لوگصبہ کی چناؤں میں اور سرکار بدل گئے اور بھارتی جنتہ پاٹی اور NDA کی سرکار آ گئی ہے کیونکہ راتصبہ میں اس کا بہومت نہیں ہے تو سنگھیا کم ہونے کے ناتے سے جو باتیں لوگصبہ میں ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے اور راتصبہ میں آتے آتے ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے تو کل ملا کر یہ سنگھیا کا گریت ہے جب راتصبہ میں یہ جو ہے کہ لوگصبہ میں بل پاس ہوتا ہے لوگصبہ میں کانگریس کہتی ہے کہ ہم سمرتھن بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آئیے راجصبہ میں آپ کو دیکھ لیں گے یہ جو اپروچ ہے لیکن راج لوگصبہ میں بھی ہماری نیتا صدن خرگئی صاحب نے بل کو سلیکٹ امیٹی میں بھیجنے کی مانگ کی تھی لیکن سرکار کی منصہ کچھ اور تھی اس لئے اپنے اس بروٹ میجورٹی میں اس نے ہماری بات کو آن سنا کر دی اور ہم نے کل ہی پھر کہا کل نیتا پرتیپکس گلام نے بھی ساو آجات نے بھی کہا ہم اس بل کو چلیے اسی روپ میں پاس کرنے کے تیارہ ایک ہمارا تھا کہ ٹیپل تلہ کے مدد میں وہ قانون کے دوارہ الیگل ہو سکا اس میں اب کوئی بھی سمتہ نہیں رہی کہ وہ ایک مدد تھا ہمارے سامنے دو تین مدد پرتیپکس نے ایک تو آپ سیویل ایکٹ کو کریمیلل آفنس بنا رہے ہیں ہم سبھی لوگ بات کر چکے ہیں اس میں کیا اپوزیشن کے کیا کنسرن تھے لیکن ٹیپل تلاج کے علاوہ بھی کئی اور مددے ہیں جیسے نوجوانوں نے پوچھا بھی ہمارا اسٹینٹ کیا رہے گا ہم نے کل بھی ہم نے کہا کہ آپ نے اس مسلم محلہ کے صدر میں جس کے جسٹس کے لئے آپ بلکل لا رہے ہیں ہمارا پرس نے ہے کہ آپ اس کو کریمیلل منا کے تین سال اگر ہزبینڈ جیل میں چلے جاتا ہے اس کی مینٹینیز کا پربند کون کرے گا سرکار یہ بتاتے ایک منٹ اگر یہ بتاتے سرکار کہ ہاں تین سال اگر جیل میں ہزبینڈ رہتا ہے تو اس کا بھر اپوز کا عدائی سرکار کرے گی ہم اسی لیکن ہمارا کہنا ہے آپ جس کے نیائی پکش وہ لے کے آئے اگر سرکار یہ بہت ہم یہی تو کہہ رہیتے ہیں آپ ڈیفائینڈ کرتے ہیں سبسٹس اللہ جیل کے آدھر رہے ہیں ایک بیسک چیز ہے کہ یہ حق ہے اپوزیشن کا کہ کوئی بھی بلائے اس کی اسے اوپر اٹھ کر کے ساری مددر پر بحث کرتے ہیں تو ہم اس کے اپوزیشن میں نہیں کرتے ہم اگلے سدھر میں بھی بل کو پاس کرنے کے تیار رہیں گے ہم تین طلاق پر کانگریس پارٹی بل کے ساتھ ہے لیکن ہمارے کنسرن یہی ہے کہ جو آپ مسلم مدیقاؤں کا دیکھرے بھرن پورسن کا سالہ وہ ڈیفائن نہیں ہے آپ اس سے کہنے کہ آپ اس صدق کریں میرا یہی سوال ہے کہ جو کنسرن تھے اپوزیشن کے یا جو چینجز وہ چاہتے ہیں اپوزیشن پارٹی چاہتی تھیں راج سبح میں اگر بل انٹیڈیوز ہوتا ہے اس پر ڈسکشن کے دوران کیا وہ concerns نہیں آسکتے تھے کیا amendment move نہیں ہو سکتے تھے amendment can be moved but the point is we have system committee system why can't we go through that system to undermine that committee system means undermining the parliamentary democracy that government should not do that's what I am saying I am with larger question because we are a parliamentary democracy we are a multi party democracy one party may have big majority in one house or in the other house but dissent is also part of democracy and opposition should have its say and for that only we have this committee system and not only the members who are present in the house or members of parliament even outside the stakeholders will have to give their views and we should provide an opportunity for them to give their point of view that is why we have this committee system why do you ignore this committee system why do you bypass this committee system when legislations are made as far as this triple talak is concerned the left parties have made it very clear since day one the present arbitrary use of triple talak practice is against the Muslim women and it should go that is why supreme court has struck down we welcome the supreme court verdict now parliament will have to make a law when we make a law we should make it properly with keeping in view the larger questions of providing gender justice gender equality that is why we want that bill should pass through the committee system if we are wrong let the government say you are wrong why are you asking that bill to be referred to select committee let the government say then why should we have select committees and standing committees who will say goodbye to موسیقی